اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمیل اختر غوری سابق ڈائریکٹر ہومیپیتھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ اور پنجاب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ہیلتھ کیر اسٹیبلشمنٹ ناظرین آج کے ویلوگ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو گورنمنٹ ایمپلائیز کی جو سینئر ہومیپیتھک ڈاکٹر گریڈ سکسٹین میں تھے ان کی پرموشن جو ہے وہ ایز ای ہومیپیتھک میڈیکل آفیسر گریڈ سترہ میں ہوئی ہے اور وہ نوٹیفکیشن گورنمنٹ نے یکم جولائی کو جاری کیا ہے تو آج ہم اس کے بارے میں آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کریں گے کہ یہ جو یہ جو پرموشن ہوئی ہے یہ کس طرح سے ہوئی اور اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ کن لوگوں نے ادا کیا جبکہ اس وقت ماحول ایسا ہے کہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ نے ہومیپیتھک کی اور طب کی جو ویکنڈ پوسٹ تھیں وہ بہت سی ابولش کر دی تھیں ایسے میں اس پرموشن کا ہونا ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ایک بہت بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارنامہ ہے آئیے آج آپ کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تفصیل ہم شیئر کرتے ہیں اور ان لوگوں کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں جن لوگوں نے یہ اس کتھن مرحلے میں اور ان مشکل حالات میں یہ پرموشن جو ہے یہ سکسٹین سے سیونٹین میں ممکن بنائی ناظرین تھوڑا سا میں یہاں آپ کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہومیپیتھک ڈاکٹر کا فورٹ یئر کیریر سٹرکچر ہے یہ بڑی ہی تگو دو کے بعد جو ہے یہ بڑی ایفرٹس کرنے کے بعد یہ منظور ہوا تھا اور دو ہزار نو سے اس پر کام شروع ہوا تھا اور یہ دو ہزار بارہ میں جا کے تین سال مسلسل جد و جہد کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس سروس سٹرکچر کو بنانے میں اس کو پاس کروانے میں گورنمنٹ امپلائیز ہومیپیتھک ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے اپنا بھرپور کردار اس میں آدھا کیا میں نے بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ڈالا تھا اس کی ڈرافٹنگ اور اس کی سمری اور اس کا یہ باقی کے جو ورکنگ پیپرز وغیرہ ہیں وہ مجھے سعادت حاصل ہے تو آٹھ مئی کو یہ ڈی بی سی کی میٹنگ ہوئی اور پہلی تاریخ کو یکم جولائی کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اکیس گریڈ سکسٹین کے سینئر ہومیپیتھک ڈاکٹرز کو پرموشن دے کے گریڈ سیونٹین میں حیثیت ہومیپیتھک میڈیکل آفیسر جو ہے وہ پرموٹ کر دیا گیا اس میں سے جو چودہ سینئر ہومیپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہ ریگلر بیسس پر پرموٹ ہوئے ہیں تو جو باقی کے ساتھ ہیں وہ آفیشیئٹنگ بیسس پر گریڈ سیونٹین میں ہومیپیتھک میڈیکل آفیسر کے طور پر پر پرموٹ ہوئے ہیں یہ جب پرموشن ہوتی ہے تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور خاص طور پر اس وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے جس وقت یہ گریڈ سیونٹین کے سینئر ہومیپیتھک ڈاکٹرز جو ہے وہ گریڈ سیونٹین میں ایز ہومیپیتھک میڈیکل آفیسر کے طور پر پر پرموٹ ہوتے ہیں سروس ٹرکچر کا جو مرحلہ ہے کہ کس طرح سے بنا تھا یہ ایک پورے ویلاغ کا متقاضی ہے کہ کس طرح سے بنا تھا اور یہ میں کسی اور ویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں میں صرف مختصرا یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ سروس ٹرکچر بنا کے ہیل دپارٹمنٹ میں سمیٹ کیا اس میں ہم نے یہ ڈیزگنیشن رکھا تھا کہ گریڈ پندرہ میں ہومیپیتھک ڈاکٹر ہوگا گریڈ سولہ میں سینئر ہومیپیتھک ڈاکٹر ہوگا گریڈ سیونٹین میں ہومیپیتھک میڈیکل آفیسر ہوگا اور گریڈ ایٹین میں سینئر ہومیپیتھک میڈیکل آفیسر ہوگا تو یہ ڈیزگنیشن ہم نے جو سمری بنا کے موو کی جب یہ سیکریٹریٹ پہ پہنچی تو وہاں پہ کچھ جو میڈیکل ڈاکٹر سے ان کو یہ جو میڈیکل کا لفظ ہے نا یہ پسند نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میڈیکل آفیسر تو آپ کا منظور نہیں ہوگا اور ہم نے کئی ان کے ساتھ میٹنگز کی تو میں نے کہا جی اگر میڈیکل آفیسر منظور نہیں ہوتا تو جو ہوتا ہے وہ آپ کر دیں کوئی بات نہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے لیکن ہماری پرموشن جو ہے وہ ہونے چاہیے تو وہاں پہ تیع یہ ہوا کہ گریڈ سکسٹین میں تو سینئر ہومیپیتھک ڈاکٹر ہوگا اور گریڈ سیونٹین میں ایڈیشنل پرنسپل ہومیپیتھک ڈاکٹر ہوگا اور گریڈ ایٹین میں پرنسپل ہومیپیتھک ڈاکٹر ہوگا ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ یہ کر دیں کوئی بات نہیں ڈیزگنیشن چینج ہو گئے چینج ہو کے پھر کچھ عرصہ ادھر ادھر فائل جاتی رہی اور بل آخر وہ فائل جو ہے وہ دبا دی گئی اور فائل کے دبنے کی وجہ کیا تھی حالانکہ تمام تیاری جو ہے وہ اس میں سمری کی جو ہے وہ بھیجنے کی ہو چکی تھی اور تمام ریکوائرمنٹس ہم نے پوری کر دی تھی فائل جو اس کا جو فائننشل امپلیکیشن تھی وہ بنا کے سمیٹ کر دی تھی تمام چیزیں ہم نے اس میں پوری کر دی تھی لیکن یہ کہہ کے وہ فائل جو ہے وہ اس کو روک دیا گیا کہ چونکہ چیف منسٹر نے سمری نہیں مانگی اس لئے ہمیں کیا ضرورت ہے آگے بیجنے کی تو وہ معاملہ جو ہے وہ دب گیا اور فائل جو ہے وہ دبا دی گئی دو ہزار شاید گیارہ تھا اس میں پیرا میڈکس کا سروس ٹرکچر جو ہے وہ بان رہا تھا تو میرے علم میں جب آیا تو میں نے ہمپیتک ڈاکٹر عابد صاحب ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اور میں نے پھر ان کو فون کیا میں نے کہا کہ جی دیکھیں ہمارا بنتا نہیں ہے ان کے ساتھ پیرا میڈکس کے ساتھ ہمارا سروس ٹرکچر بنتا نہیں ہے لیکن چونکہ ہمیں نہیں دے رہی یہ پرموشن تو آپ آ کے ایک ٹرائی تو کر کے دیکھیں آپ مل کے دیکھیں ان سے سیکٹری صاحب سے وہ کیا کہتے ہیں تو عابد صاحب اپنے ایک جو وفت تھا ہمپیتک ڈاکٹرز کا وہ لے کے سیکٹری صاحب کو ملے بلکہ سپیشل سیکٹری صاحب ایک ان دنوں میں تھے نام میرے ذہن میں نہیں ہے بہت ہی اچھے انسان تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس پیرا میڈکس کے سروس ٹرکچر میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ پیرا میڈکس نہیں ہیں آپ بزاعتے خود میڈکس ہیں آپ کا شعبہ ہے آپ اور جو طبیب ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے تو آپ کا تو سروس ٹرکچر الہدہ بننا چاہیے تو ڈاکٹر عابد صاحب نے انہیں بتایا کہ ہم نے سمری موو کی ہوئی تھی وہ سمری جو ہے انڈیپینڈنٹ سروس ٹرکچر کی تھی اور اس پہ کافی سارا کام کیا تھا اور وہ سروس ٹرکچر جو ہے وہ وہ سمری جو ہے وہ یہیں کہیں فائلوں میں دربی ہوئی ہے تو وہ سپیشل سیکٹری صاحب نے کہا کہ آپ وہ سمری تلاش کروائیں تو ان دنوں میں ڈی جی آفس میں امپیتک ڈاکٹر شاہد صاحب تھے ان کی بھی ماشاءاللہ اس میں پرموشن ہو گئی ہے ان کو بھی مبارک بات اور میں ان تمام لوگوں کو جو ان لوگوں کی پرموشن ہوئی ہے دل کی گہرائیوں سے میں ان تمام کو جو ہے وہ مبارک بات پیش کرتا ہوں تو یہ شاہد صاحب جو ہیں انہوں نے پھر یہ ان کے تعلقات تھے سیکریٹریٹ میں انہوں نے تمام دپارسمنٹس جو ہے وہ کھنگا لے تو پھر بلاخر جو ہے وہ فائل ڈینٹل سیکشن سے بلی ڈینٹل سیکشن میں وہ ڈمپ ہوئی ہوئی تھی وہاں سے وہ اٹھا کے لائے اور وہ سمری جو ہے وہ جس طرح سے بنی ہوئی تھی یعنی جو ڈائزگنیشن تھے اسی طرح سے انہوں نے سیکریٹر صاحب نے جو ہے وہ فائنانس کے طورو اور اس کے ریگولیشن کے طورو وہ سی ام سیکریٹی ریٹ پہنچ گئی چیف مینسٹر صاحب کے پاس ان دنوں میں میں ملک پرویش صاحب کے ساتھ جو کہ سینئر پولیٹیکل اسسٹنٹ تو سی ام تھے ان کے ساتھ چیف مینسٹر ہاؤس میں میں کوارڈینٹر کے طور پر فرائز انجام دے رہا تھا تو جب وہ فائل وہاں پہنچی میں نے ملک صاحب سے ریکویسٹ کی ملک صاحب نے سی ام صاحب سے ریکویسٹ کی تو سی ام صاحب نے اس پہ ایک کمیٹی بنا دی جس کا انچارج انہوں نے بنایا چیئرمنٹ پی این ڈی کو اور اس میں سیکٹری ہیلتھ کو ممبر بنایا اور سیکٹری جو فینانس تھے ان کو ممبر بنایا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ پندرہ دن میں اس کی سفارشات جو ہے وہ مجھے بھیجوائیں تو جب یہ سمری جب یہ فائل بیک پلیننگ انڈ ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں گئی تو پلیننگ انڈ ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں ایک بہت ہی اچھے انسان اس وقت چیف ایویویشن تھے انور لطیف صاحب میں بہت ہی متقید ہوں ان کا انہوں نے محمد پیتھی اور طب کے شعبے کے ساتھ جو حسن سلوک اختیار کیا ہم ان کا احسان جو ہے وہ کبھی بھلا نہیں سکتے انتہائی گریٹ آدمی درویش آدمی تو انہوں نے مجھے فون کیا انہوں نے کہا کہ جی گوری صاحب آپ کی جو ہے وہ سمری آئی ہوئی ہے اور ہم نے چیئرمنٹ پی این ڈی کی میٹنگ کروانی ہے تو آپ جو ہے اس پہ ہمیں ورکنگ پیپر بنا کے دیں تو اندھا کیا چاہے دو آنکھیں تو یہ میری خوش خصوصی تھی وہ ورکنگ پیپر میں نے بنایا اچھا پھر سیکٹری صاحب نے جانا ہوتا تھا میٹنگ میں لیکن وہ نہیں جاتے تھے ایڈیشنل سیکٹری ایڈمن تھے نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آرہا بہت ہی اچھے انسان تھے اور بڑی کوپرٹیف تھے وہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا انہوں نے کہا وہ جتنی بھی میٹنگز اٹینڈ کی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے اس میٹنگ میں جاتے تھے تو جب پہلی میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی اس میں دو پروپوزلز تھیں اور اس دو پروپوزلز کے مطابق ہم نے فننیشل امپلیکیشن بنا کے دینی تھی اور باقی وہ سارا اس کا انتظام بنا کے دینا تھا کہ کتنے لوگوں نے پرموٹ ہونا اور کتنا اس پروپوزل اے میں کیا ہوگا اور پروپوزل بی میں کیا ہوگا تو وہ ہمارے ذمہ تھا وہ جب میرے پاس آ گیا ڈرافٹ آ گیا تو میں نے ایڈیشن سیکٹری ایڈمن کو اعتماد میں لیا اور میں نے کہا سر میں اس میں یہ جو ڈیزگنیشن ہے میں اس میں تھوڑی سی چینجز کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو وہ نے کہا دوبارہ سے وہ جو ڈیزگنیشن تھے جو ایڈیشنل پرنسپل ہومیپیتھک ڈاکٹر اور پرنسپل ہومیپیتھک ڈاکٹر کا جو گریڈ اٹھارہ کا تھا وہ میں نے دونوں ڈیزگنیشن وہاں سے ریموو کیے اور دوبارہ سے وہی میں نے سیونٹین میں ہومیپیتھک میڈیکل آفیسر اور ایٹین میں سینئر ہومیپیتھک میڈیکل آفیسر لکھ کے وہ پروپوزل جو ہے وہ میٹنگ میں سمیٹ کر دی میٹنگ میں اپروو ہو گئی اور میٹنگ میں اپروو ہونے کے بعد وہ سی ایم صاحب کے پاس چلی گئی سی ایم صاحب نے وہ سمری اپروو کر دی اور وہ جو ڈیزگنیشن جو پروپیشنل جیلیسی کی وجہ سے اس میں سے نکال دیا گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ جو ان کا جائز مقام ہے وہ ان کو ملنا چاہیے اور اس نے وہ اسباب پیدا کیے اور ان اسباب کے ذریعے پھر دوبارہ مجھے ہی وہ سعادت جو ہے وہ اس نے بخشی اور میں بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ سے یہ کام لیا تو یہ جو سیونٹین میں ہومیپیتک میڈیکل آفیسر کا جو لفظ لکھا جاتا ہے اس پر جب یہ پرموشن ہوتی ہے تو مجھے بڑی دلی طور پر اس میں مسارت جو ہے وہ ملتی ہے تو آئیے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس میں کن لوگوں نے بنیادی کردار عدا کیا میرے ایک شاگرد ہیں ہومیپیتک ڈاکٹر غلام عباس صاحب نام ہے ان کا اور مرید کے میں وہ گریٹ سکسٹین میں ٹی ای ایچ کیو ہسپیٹل مرید کے میں وہ کام کر رہے تھے تو ان کی بھی پرموشن ڈیو تھی انہوں نے درخواست بھی دی اور پروپر چینل جب انہوں نے کیا تو دو تین مہینے ان کا کام نہیں ہوا پھر ایک ان کے کلاس فیلو جو ہیں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آئے ان کی جو ہے وہ یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی ایک بڑے اچھے عہدے پہ فائز ہیں ان کے کلاس فیلو انہوں نے آکے یہاں پہ گزارش پیش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایشو ہے ہماری پرموشن ہونی ہے اور ان کے ساتھ بشیر شاہین صاحب ہمپیتک ڈاکٹر جو ہیں وہ تھے اور ایک دو ڈاکٹرز اور بھی تھے انہوں نے جا کے وہ گزارش پیش کی اور پھر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سینئر جو اعتدار ہیں جو اباس صاحب کے کلاس فیلو بھی ہیں انہوں نے بھرپور ایفرٹس کی جو پوسٹ اپالش ہوئی ہوئی تھی گریڈ سیونٹین کی کیونکہ پرموشن تو گریڈ سیونٹین میں ہو نہیں تھی گریڈ سیونٹین کی بہت ساری پوسٹ جو ہیں وہ خالی ہو چکی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کے وہ انہوں نے اپالش کر دی تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تو فینانس ڈپارٹمنٹ سے کہہ کہ جتنے لوگوں کی پوسٹنگ ہونی تھی جتنے لوگوں کو پرموشن ملنی تھی وہ پوسٹیں جو ہیں وہ انہوں نے بحال کروائی دیکھیں اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ امپیتک ڈاکٹر غلام عباس صاحب کا ہے لیکن یہ تو تھا پوسٹیں بحال کرانے کا اس میں بہت مشکلات ہوتی ہیں یہ جو پرموشن کرانی ہوتی ہے جو کمیٹی ڈی پی سی بیٹھتی ہے اس کا یہ بہت بڑا مرلہ ہوتا ہے میں نے چونکہ ایک ڈی پی سی کروائی تھی اپنے دور میں تو مجھے علم ہے کہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے اس میں تو اس تمام مراحل کو انجام دینے میں جو میری اطلاعات ہیں وہ ہمپیتک ڈاکٹر بشیر شاہین نے بنیادی کردار آدھا کیا بشیر شاہین میں بھی وہی اسی طرح کے میں یہ کہوں گا کہ جراسیم موجود ہیں جو ہمارے دور میں ہمپیتک ڈاکٹر اکرم شہزاد صاحب میں تھے آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اور بہت سی باتوں میں آپ اکرم شہزاد صاحب سے اختلاف کر سکتے ہیں بہت سی باتوں میں آپ بشیر شاہین صاحب سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جو جنون ان دونوں میں کام کرنے کا میں نے دیکھا ہے وہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ لے کہ نعمت دی ہوئی ہے ہمپیتک ڈاکٹرز کے لیے کہ یہ لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کے صرف اپنی کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں اکرم شہزاد صاحب نے بھی اسی طرح سے کام کیا ان کی پروموشن تو بہت بعد میں ہوئی ہے وہ اس وقت سے کام کر رہے تھے جس وقت سے ان کو کوئی پروموشن ملنے کے چانسز ہی نہیں تھے اس وقت بھی انہوں نے کام کیا اسی طرح سے یہ ہمپیتک ڈاکٹر بشیر شاہین صاحب جو ہیں ان کو بھی پروموشن پتہ نہیں آگے کب ملنی ہے نہیں ملنی ہے لیکن جن لوگوں کو پروموشن ملنی تھی ان لوگوں کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹس کی ہیں مجھے پتہ ہے کہ سیکٹری ایٹ کے چکر لگانے ہوتے ہیں دیکھیں میٹنگ ہوئی یہ آٹھ مئی دوہزار چوبیس کو ہوئی تو تقریباً دو ماہ کے بعد جو ہے وہ نوٹیفکیشن ہوا یہ نوٹیفکیشن اور اس سے میٹنگ کے دوران بھی جو ہے بہت سے مراحل ہوتے ہیں اور اس میں بہت سا پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ ایسے لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ پروموشن ہو گئی یہ ان کو پتہ ہے جو اس کا حصہ ہیں یا جو سیکریٹریٹ میں جاتے رہے ہیں یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں کہ کتنے چکر اس میں لگانے پڑتے ہیں اور کتنا اس میں کام کرنا پڑتا ہے تو اس جو پروموشن ہوئی اومپیتک ڈاکٹرز کی سینئر اومپیتک ڈاکٹرز کی بہیسیتیں اومپیتک میڈیکل آفیسر گریڈ سیونٹین میں بہت بڑا کارنامہ ہے یہ اس لیے بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس محول میں اس وقت ہیلتھ دپارٹمنٹ جو ہے وہ ان شعبوں کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ان کو ہیلتھ کا حصہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں دنیا کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ ان سسٹمز کو ان ٹریڈیشنل سسٹمز کو اپنے مین ہیلتھ سسٹم میں انٹیگریٹ کر رہے ہیں وہ ان سسٹمز کو ہیلتھ کے مین سسٹم کا حصہ بنائیں تاکہ دوہزار تیس تک یونیورسل ہیلتھ کوریج پوری ہو سکے دنیا اس طرف جا رہی ہے نیچرل میڈیسن کی طرف آ رہی ہے ہمارا ہیلتھ دپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ہیلتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسے میں یہ پرموشن کروانی یہ جوے شیر لانے کے مترادف ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں بشیر شاہین صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو ان کے ساتھ جو جو لوگ بھی شامل رہے جو لوگ ان کے ساتھ جاتے رہے میٹنگز کرتے رہے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں یہاں میں ایک اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی کریڈٹ جو ہے یہ ان گورنمنٹ امپلائیز کا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں کچھ ایسی تصاویر جو ہیں وہ پوسٹ کر رہے ہیں جس سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اصل کردار تو جو ہے جو ان تصاویر میں لوگ ہیں یہ ان کا ہے جبکہ ایسا ہے نہیں میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھی ہے جو جنہوں کی پروموشن ہوئی ہے ان سے میں نے رابطہ بھی کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جو پروموشن ہوئی ہے جو سکسٹین سے سیونٹین کی پروموشن ہوئی ہے اس میں یہ صرف اور صرف خالصتا ہومیپیتک ڈاکٹرز کا رول ہے اس میں ڈاکٹر آبیت صاحب کا بھی کردار رہا ہے اس میں آبیت صاحب ماشاء اللہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے بھی اس میں ایفرٹس کی ہیں اور ہومیپیتک ڈاکٹر بشیر شاہین صاحب کا اس میں بنیادی کردار رہا ہے تو میں ان کی تمام ٹیم کو جو ہے وہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے مشکل حالات میں یہ ایک اہم کارنامہ جو ہے وہ سرانجام دیا یہ مبارک بات کے یہ بھی مجتحق ہیں اور پوری ہومیپیتک کمیونٹی جو ہے وہ اس ترقی کی مبارک بات کی مجتحق ہے تو اب تک کے لئے اتنا ہی آئندہ بلوگ تک مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اردگید رہنے والاں کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ